السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو نیف زومان میں رکھیں رمضان سپیشل میں آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بریڈ اینڈ پٹیٹو کٹلس کی صرف دو چیزوں کے ساتھ اتنے مزے کے کٹلس تیار ہوتے ہیں کہ آپ ان کو افطار میں بنائیں اور اس کے علاوہ بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں چائے کے ساتھ سب کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کے کرسپی کٹلس بنتے ہیں تو ساتھ رہیے گا دیکھیں میں اس کو کیسے تیار کرتے ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو چلے آج تیار کرتے ہیں بریڈ اینڈ پٹیٹو کٹلس تو ساتھ رہیے گا کٹلس بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے تین عدد آلو لیے ہیں جن کو بوائل کر لیا ہے اور دو سلائی سپریڈ کے ہیں آپ چیزوں کی تعداد کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو یہاں پہ آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے اب ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ میں میش کر لوں گی تو یہاں پہ اب میں آلو کو میش کرتی ہوں اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے موسم تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہے ہلکیلکی تھنڈ ہے دو تین دن تو کافی زیادہ تھنڈ تھی اور تھنڈی ہوا چل رہی تھی لیکن آج تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے تو اچھا موسم ہے پھر بھی تو آلو کو اس طرح میش کر لوں گی اور آلو جہاں وہ میش ہو چکی ہے اب اس میں جائیں گے ڈرائی مصالے سب سے پہلے اس میں جائے گی سورخ میرچ ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک ہسوے زائیکہ ون ٹی سپون اس میں گارلک پاوڈر جائے گا اور ون ٹی سپون ہی اس میں جنگر پاوڈر جائے گا اور ہرادہ نیا جو ہے وہ میں کٹ کے ڈالوں گی اور اس کے علاوہ ٹی سپون اس میں پارسلے جائیں گے میرے پاس ڈرائی پارسلے ہے کیونکہ فریش مجھے نہیں ملے تو میں نے ڈرائی پارسلے ڈالے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو وہ یوز کریں اور ٹی سپون جو ہے اس میں جائے گا بریڈ کرمز اور ان ساری چیزوں کو اب جو ہے وہ میں مکس کروں گی اور اب اس میں ڈالوں گی بریڈ اس میں جائیں گے اور بریڈ کو پہلے ہلکا سا پانی میں سوپ کریں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اگر آپ چمچ کے ساتھ ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس طرح ایک بریڈ میں میں نے ڈال لیا ہے دوسرے میں ڈالوں گی تھوڑا سا اور ہلکے سے گیلے کرنے اب ہاتھوں کی مدد سے اس طرح میں پریس کروں گی تاکہ ایکسٹرا پانی اگر ہے تو وہ نکل جائے اور جو ہم نے آلوں کا مکسٹر تیار کی ہے اس میں میں ڈال دوں گی اور ہاتھوں کی مدد سے ان کو اچھی طرح جو ہے وہ آلوں میں مکس کر دوں گی اور ہاتھ جو ہے وہ آپ کے صاف ہونے چاہیے اس طرح اچھی طرح مکس کرنا ہے ابھی میں نے ڈال لیا ہے ون ٹی سپون بنا وزیرہ اور ہمارا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہاتھوں کو محل کا آئل کے ساتھ گریز کروں گی اور کٹلس سارے جو ہے وہ میں بنا کے رکھ لوں گی اس طرح جو بھی آپ شیپ دینا چاہیں اسی شیپ میں بنا لیں کیونکہ بچے جو ہے وہ ڈیفرنٹ شیپز جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور شوک سے کھا بھی لیتے ہیں تو میں ان کو اس طرح تیار کروں گی اور یہ ہمارا جو ہے کٹلس ایک تیار ہو چکا ہے اسی طرح میں سارے کٹلس جو ہے وہ تیار کر لیتی ہوں یہ دیکھیں سارے کٹلس جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اب ایک پلیٹ میں بریڈ کرمز لوں گی اور اس طرح جو ہے سارے کٹلس پہ بریڈ لگا لوں گی اور ان کو آپ اسی طرح فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہو آپ فرائے کریں اور یہ بالکل ٹوٹیں گے نہیں لیکن میں ان کو ڈبل کوٹنگ کروں گی اور وہ میں ابھی آپ کو آگے کر کے دکھاؤں گی تو اسے بہت ہی زبردست کرنچی اور کرسپی بنتے ہیں تو ایسے سارے میں کٹلس جو ہے وہ بریڈ لگا کے رکھ لوں کرمز لگا کے میں نے کٹلس کو دس منٹ تک جو ہے وہ فریزر میں رکھ دیا تھا اور جب بھی آپ کو فرائے کرنا ہو ایسے نکال لیں اور فرائے کر لیں یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے لیکن ابھی جو ہے میں ان کو ایک دفعہ اور کرمز لگاؤں گی تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک انڈا لیا ہے اچھی طرح اس کو پھینٹ لیا ہے اور ایک پلیٹ میں اس طرح کرمز ڈال دوں گی اور کرمز میں میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اس میں ادرک پاورڈر جائے گا اور ون ٹی بر سپون اس میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی چاٹ مسالہ کوئی سا بھی لے لیں آپ گھر کا بنا ہوا یا بزار کا جو بھی آپ کو پسند ہو اس طرح یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چاٹ مسالہ اور ادرک کی جو خوشبو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے بچے وہ شوک سے کھاتے ہیں چکن اور دوسرے میٹ کی چیزوں سے زیادہ یہ آلو کے اس طرح کٹلس بنے ہوئے بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں اور اس طرح جو ہے میں انڈے میں ڈپ کر کے اس طرح ایک کوٹنگ جو ہے وہ اور کر لوں گی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اسی طرح سارے جو کٹلس ہے وہ میں تیار کر لوں گی اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کے زیادہ پسند ہیں یا وہ چکر یا اور میٹ کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ساتھ ساتھ میں کٹلس جو ہے وہ تیار کرتی جا رہی ہوں اور اس طرح ہمارے سارے جو ہے کٹلس وہ تیار ہو چکے ہیں بریڈ کرمز جو ہیں ان کو لگ چکے ہیں اب ان کو میں فرائی کروں گی اور فرائی کرنے کے لیے فلیم جو ہے وہ میں نے آن کر دی ہے فرائی پین میں اب میں آئل ڈالوں گی اور آئل جو ہے وہ گرم ہو چکے ہیں اب سارے جو ہے وہ کٹلس میں اس میں ڈال دوں گی اور آنچ جو ہے وہ میں میڈیم رکھوں گی زیادہ تیز نہیں کرنی کیونکہ یہ کرمز جو ہے وہ اس طرح جل جائیں گے فوراں سے اور ہمیں گولڈن کلر چاہیے تو اس کے لیے ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ بہت ہی پیارا سا کلر آتا ہے فرائی ہونے دیتے ہیں ایک سائٹ سے اب ان کی جو ہے وہ دوسری سائٹ میں چین کرتی ہوں ایک سائٹ سے دیکھیں کتنا زبردست کلر آگیا ہے اور ان کی سائٹ جو ہے وہ اب میں چین کر دوں گی بہت ہی مزے کے اور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور یہاں پہ کٹلس جو ہے وہ ہمارے فرائے ہو چکی ہیں اب ان کو میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور جو باقی کٹلس رہ گئے ہیں ان کو فرائے کر لوں گی پلیٹ میں نکالتی ہوں اور یہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کو فرائے کر لیتی ہوں تو کٹلس ہمارے یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں ڈیش آؤٹ ان کو میں نے کر لیا ہے اور یہاں پہ میں ابھی آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ باہر سے اتنی کرسپی اور اندر سے سوفٹ بنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دیں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی بہت ہی کم چیزوں سے بننے والی ریسپی ہے گھر میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور بہت کم وقت میں یہ بن جاتی ہے تو افتار کے لیے تو بہترین ہے ضرور ٹرائے کریے گا تو میں یہاں پہ آپ سے اجازت لوں گی انشاءاللہ ملوں گی ان نئی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ